جگتگڑ نام کے ایک گاؤں میں رمیش اور سوریش نام کے دو بھائی رہتے تھے رمیش اور سوریش بہت قریب تھے ان کا ایک پوٹا فوٹا گھر اور ایک بوڑے بیل کے سوا کچھ نہیں تھا دونوں بھائی دوسروں کے کھیتوں میں مجدوری کر کے جو بھی روکھا سوکھا ملتا اسی کو کھا کر اپنا جیون بتا دے ایک دن رمیش اور سوریش کھیت میں مجدوری کرنے چاہتے ہیں کیا ہوا سوریش تم اتنے دکھی کے ہو کیا بتاؤں بھائیہ میں اس جندگی سے تنگ آ گیا ہوں ہم کب تک ایک ایسے دوسروں کے کھیتوں میں مجدوری کر کے روکھا سوکھا کھائیں گے اور آپ بھی کب تک اس بوڑے بیل کو گھر پر بٹھا بٹھا کر کھلاوکے میں نے آپ کو کہا تھا اس کو کسائی کے پاس بیج دینے کے لیے لیکن آپ میری ایک بات بھی نہیں سنتے سوریش میں تم سے ہزار بار کہہ چکا ہوں میں اس بیل کو کبھی نہیں بیچوں گا رمیش اور سوریش میں بہت بحث ہونے لگتی ہے اس کے بعد دونوں کام ختم کر کے گھر چلے جاتے ہیں پیہ جلدی کھانا لاؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے ابھی لاتا ہوں تھوڑا انتظار کرو رمیش اور سوریش کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں رمیش کھانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی باہر سے کسی کی بگانے کی آواز آتی ہے گھر پر کوئی ہے اوپر والے کے نام پر کچھ دے دوں بابا میں دو دنوں سے بھوکا ہوں بھوکے بابا میں ابھی آتا ہوں رمیش اپنا خانہ اس بیکاری کو دے کر پانی پی کر پیٹ بھڑ لیتا ہے آپ اس فکیر بابا کو منہ بھی تو کر سکتے تھے اگر زندگی ہی نہ رہے گی تو لوگوں کی مدد کیسے کروگے بھائی تم اتنے ناراض کیوں ہو جاتے ہو بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ایسے ہی کبھی کبھی رمیش کھانا کھانے بیٹھتا اور وہ پورا بھیکاری آ کر رمیش کا کھانا کھا لیتا ایک دن پھر سے دروازے پر فکیر بابا آتے ہیں رمیش اری اوہ بیٹا رمیش ہاں میں آیا آپ بیٹھئے میں کھانا لے کر آتا ہوں نہیں رمیش آج میں تمہارے پاس کھانا مانگنے نہیں آیا ہوں میں تمہیں کچھ اپھار دینے آیا ہوں میں کچھ سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی اچانک پورے بھیکاری ایک دانترک میں بدل جاتے ہیں رمیش میں ایک دانترک ہوں میں تمہاری صبر کی بھرکشہ لے رہا تھا جس میں تم سفل ہوئے بولو تمہیں کیا چاہیے دانترک مہاراج آپ کی سیوہ کرنا تو میرا پرم دھرم ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میں آپ سے ایک بنتی کرنا چاہتا ہوں میری ایک بہت پریے بیل ہے جو بہت پورا اور شکتی ہین ہو چکا ہے میں اس کا اچھے سے دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو لے جا کر کسی اچھے آدمی کو دے دیں جو اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرے گا تو اس سے بڑا اپار میرے لیے اور کچھ نہیں ہوگا رمیش تمہارے بیل کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے تانتر ودیہ سے اسے سوست اور شکتی شالی بنا دوں گا جس سے تم بھی لاب پاؤگے یہ کہہ کر تانتری بیل کے سر پر ہاتھ دے کر منتر پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد تانترک مہا سے گائب ہو جاتا ہے دوسرے دن صبح ہوتے ہی رمیش بیل کا تبیلہ ساف کرنے جاتا ہے تب ہی بھی دیکھتا ہے بیل کے گوبر میں کچھ چمک رہا ہے رمیش کچھ سمجھ نہیں پاتا اور سوریش کو بلانے لگتا ہے سوریش سوریش کیا ہوا بھئیہ سوریش جرہ دیکھنا تو یہ کیا ہے سوریش وہاں پر آ کر دھیان سے گوبر کی طرف دیکھتا ہے یا میں بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا بیل کے گوبر میں ایسی چمک دار وستو آئی کہاں سے چلو اسی لے جا کر سنار کو دکھاتے ہیں وہ ہی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے دونوں بھائی گوبر سے ہیرہ نکال کر سنار کے پاس جاتے ہیں ارے رمیش اور سوریش تم کہاں سے ٹبک پڑے یہاں کوئی بھندارہ نہیں ہو رہا ہے جو مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئے نہیں سیٹ جی ہمارے پاس ایک چمک دار وستو ہے ہم آپ کو وہ دکھانے کے لیے آئے ہیں ترا دکھاؤ تو کیا ہے تم لوگوں کے پاس سوریش جلدی سے تھیلی میں سے ہیرہ سنار کو دے دیتا ہے ارے واہ یہ تو ہیرہ ہے یہ تم بھیکاریوں کو کہاں سے مل گیا میں تمہیں اس کی زیادہ قیمت نہیں دے سکتا نہ جارے کہاں سے چوری کر کے لائے ہو بعد میں اس کو لینے کے اپراد میں مجھے فانسی پڑنا چڑنا پڑے دیکھو سیٹ جی لینا ہو تو لو نہیں تو اور بھی سنار ہیں ہم یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ بہت قیمتی ہے اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر اس کا دام دے نا ارے سوریش اتنا ناراض کے ہو جاتے ہو بیٹھو بیٹھو کیا کھاؤگے بولو ہمیں اور بھی بہت کام ہیں آپ جلدی سے ہمیں اس کی قیمت دے دیجئے سنار رمیش کو پانچ ہزار روپے دے دیتا ہے دونوں بھائی پیسے لے کر گھر چلے آتے ہیں بہت خریبتا ہے اور نیا گھر بنواتا ہے ایک دن سوریش رمیش کو بولتا ہے بھائیہ ہم کب تک ایک ایک ہیرہ لے کر سنار کے پاس بیچنے جائیں گے کیوں نہ ہم بیل کو زیادہ چارہ کھلائیں تب بیل زیادہ گوبر کرے گی اور گوبر میں سے بہت زیادہ ہیرہ نکلے گا تب ہم بہت امیر ہو جائیں گے دیکھو بھائی لالچ بری بلا ہے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے ہم پہلے کے مقابلے بہت اچھے ہیں اسی لیے ہمیں ایسی بری بات نہیں سوچنی چاہیے تم بھی دماغ سے یہ خیال نکال دو ٹھیک ہے بھائیہ ایک دن رمیش کو کچھ کام سے شہر جانا پڑتا ہے رمیش کے جانے کے بعد سوریش بیل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس بیل کو دگنا چارہ کھلانے سے ضرور ہمیں دگنا ہیرہ ملے گا گاؤں کا سنار سوریش کے گھر کی کھڑکیوں سے سوریش کی باتیں سن لیتا ہے اس کا مطلب ان کا بیل ہی ان کے امیر بننے کا راج ہے مجھے بھی ان لوگوں سے اپنا حصہ لے نہ ہوگا سنار سوریش کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے ارے کیا ہوا بھائی صاحب آپ تو ہمارے گھر کے اندر ہی آگئے بتائیے کیا بات ہے سوریش مجھے پتا ہے تم لوگ کہاں سے ہیرے لاتے ہو مجھے بھی ہیرے چاہیے تم کیا میرے سالے لگتے ہو جو میں تمہیں ہیرے باتتا پھروں اگر تم نے مجھے ہیرہ نہیں دیا تو میں گاؤں میں سبھی کو تم لوگوں کے بیل کے بارے میں بتا دوں گا ارے باپ رے دھاتا رے میں تو تمہاری باتوں سے ڈر گیا جا کر جو کرنا ہے کرو اور اپنی منوس شکل لے کر یہاں سے بھاگو پندر کی شکل کے جانور ارے سوریش تم تو گصہ ہو رہے ہو دیکھو میری بات اچھی طرح سے سمجھو میں نے دیکھا ہے تمہارا بیل تمہیں بہت کم ہیرہ دیتا ہے اگر ہم تھوڑا سا دھیان دے تو ہیرے کی سنکھیاں بڑھا سکتے ہیں اگر تم بیل سے زیادہ ہیرے نکالے میں کامیاب ہوتے ہو تو پھر میں تمہیں ہیرے کا کچھ حصہ دوں گا تمہارا بہت بہت شکریہ اب تو مجھے بتاؤ بیل کے اندر ہیرہ کس طرح آتا ہے ہر روز بیل جو گوبر دیتی ہے اس میں سے ہی ہمیں ہیرہ ملتا ہے پھر تو یہ بہت ہی آسان ہے ہمیں بس بیل کو زیادہ چارہ کھلانا ہوگا میں نے بھائیہ کو کئی بار بولا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی تو کیا ہوا ہم تمہارے بھائیہ کو بینہ بتائی کریں گے اور اتیرکت ہیرے کو ہم دو لوگے بات لیں گے ٹھیک ہے چلو اب چل کر بیل کو چارہ کھلائے جائے سریش اور سنار بیل کے پاس جا کر اسے چارہ کھلانے لگ جاتے ہیں ارے اب کھا بھی لے بہت نکھرے کرنے لگا ہے چپ چپ کھا لے نہیں تو پیٹ پیٹ کر کھلاؤں گا ارے بیل بھائی کھاؤ نا جلدی جلدی کھاؤ اور جلدی جلدی کھاؤ اور دو زیادہ چارہ کھانے کی وجہ سے بیل مر جاتا ہے دوسرے دن رمیش جب شہر سے واپس آتا ہے تو بیل کے مرنے کی خبر سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے سریش رمیش کو ساری باتیں کھل کر بتاتا ہے تمہاری ایک گلتی کی وجہ سے میرا پیارا بیل مارا گیا میں نے تم سے پہلا ہی کہا تھا لالچ نہیں کرنا چاہیے دیکھا نا اپنے لالچ کا انجام بھائیہ مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑی گلتی کر دی میں نے صرف ہیرہ پانے کے لیے اس بیل کو نہیں رکھا تھا اس بیل سے میں بہت پیار کرتا تھا اسی لیے میں نے کبھی اسے لے کر لالچ نہیں کیا اور تمہاری وجہ سے میں نے اسے کھو دیا میں یا میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی میں لالچ نہیں کروں گا کوئی بات نہیں ہمیں جتنا ملا ہے یہ بھی کم نہیں ہے اب سے کبھی بھی لالچ مت کرنا اس کے بعد سے سریش نے پھر کبھی لالچ نہیں کیا اور دونوں بھائی مل جل کر خوشی خوشی رہنے لگے